اس کو فلوٹنگ بریج کہا جاتا ہے اس بریج کی اوپر میں چل رہا ہوں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے پاؤں نیچے تنس رہے پٹا بنا رہے اور پوری رات پر پانی میں رہیں گے یہ ہے جیلی فش جیسے کوئی پانی ہو پانی کی طرح بلکل صاف ہے ابھی ابھی جو نا یہ یہ نرم ہے بلکل یہ کیمیکل لگا دیں پھر یہ ٹیٹ ہو جاتا ہے اسلام علیکم دوستو میں اس وقت موجود ہوں گارو کریک کے کنارے دریہ پیر آباد کے مقام پر یہاں ایک مقامی جیٹی بنی ہوئی ہے اس جیٹی کے بھی آپ کو ویزٹ کروائیں گے اور مقامی لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے اس مقام کے بارے میں جانیں گے کہ یہاں یہ جیٹی کب سے آباد ہے اور ماہیگیروں کو اس جیٹی سے کیا فائدہ ہو رہا ہے چلیے ہمارے ساتھ یہ ہے دریہ پیر آباد کی مقامی جیٹی اس وقت پانی اترا ہوا ہے گارو کریک کے کنارے خوشک زمین نظر آ رہی ہے ہم اوپر چڑھتے ہیں یہاں ایک شیڈ بنا ہوا ہے اور شیڈ سے فلوٹنگ بریج کے ذریعے نیچے پانی میں اتریں گے مقامی مہیگیر یہاں آرام کر رہے ہیں اسلام علیکم اور یہ ہے فلوٹنگ بریج یہ آپ دیکھئے کہ اس کو یہاں سے جوڑ رکھا ہے جب پانی چڑھتا ہے تو یہ بریج بھی خود بخود اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے اب ہم نیچے اتر رہے ہیں اسلام علیکم اور یہ اب ہم آگے پانی کے اوپر اس کو فلوٹنگ بریج کہا جاتا ہے پانی کے اوپر تیرتا ہوا بریج ہے اس کے پلر بنے ہوئے ہیں پلر پر آپ نشان دیکھ سکتے ہیں جب پانی چڑھتا ہے یہ خود بخود بریج بھی اوپر چل جاتا ہے اور جہاں تک نشان نظر آ رہے ہیں سفید سفید یہاں تک یہ بریج اوپر چل جاتا ہے اس بریج کی اوپر میں چل رہا ہوں تو یوں محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے میرے پاؤں نیچے تنس رہے ہیں یہ پلاسٹک کے ڈرم ہے اور یہ اس وقت بھی حرکت کر رہے ہیں جب یہ فلوٹنگ بریج اوپر چڑھتا ہے تو ساتھ میں جیٹی سے جو بریج نیچے اتر رہا ہے یہ بریج بھی خود بخود اوپر چل جاتا ہے تاکہ یہاں نیچے اترنے میں آسانی ہو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا ہے اور نیچے اترتا بھی ہے یہ جیٹی دو ہزار چودہ میں قائم ہوا ہے یہ چائنیز نے بنا کے دیا اس سے پہلے مائگیروں کو بہت تکلیف اٹھانے پڑتے تھے ہر چیز میں ٹینشن ہوتا تھا اب الحمدلللہ جیٹی بننے کے بعد بہت سہولتا ہے شکاری کوئی آتا ہے تو کچھڑ میں اترنا نہیں پڑتا دارک یہاں سے جیسی کہ کشتی گڑا ہو ہے اس میں ڈارک چڑھ کے اپنے شکار پر واپس آئے جیسی سے اتر کے سیدھا اپنے گاڑیوں میں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس میں جو مہینے میں جیسے چار دفع پانی اتار اور چڑھا ہوتا ہے جیسے چاند کے پہلی سے لے کے ساتھ تک جوار لگتا ہے جوار کو بڑے پانی کو بولتا ہے سات سے لے کے پہ چودہ تک پانی بانگ ہوتا ہے چھوٹا پانی ہوتا ہے اس طرح سے ساتھ ساتھ دن کا رولیشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ شکار اچھا ہوتا ہے یہاں پہ مچھی لگتا ہے چھے چھے دندیے ڈاٹی گسر وغیرہ ابھی یہ سامنے بیٹے ہوئے ہیں لوگ جیلی پش وغیرہ نکال رہے ہیں کوئی ماروڑی نکال رہے ہیں کوئی تکڑے نکال رہے ہیں بیسے گزارا چل رہے ہیں کھریک ایریا میں کچھ ماہیگیر نظر آ رہے ہیں مقامی افراد کے مطابق یہ اس دلدلی زمین سے ماروڑی ایک کیڑا ہے وہ نکال رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیڑا کیا چیز ہے اور اس کی اتنی کیا حمیت ہے کہ یہ زمین سے اس کو نکال رہے ہیں ماروڑی ایک کیڑا ہے یہ بار ملک اپورٹ ہوتا ہے یہ سی پوڑ میں ہوت ہے بلکل گرم چیز ہے یہ یہ ہمارے جیسے انگریز ہو گئے یا جاپنیز ہو گئے چائنیز ہو گئے یہ یوز کرتا ہے جیٹی کے کنارے کشتیاں موجود ہیں اور کچھ ماہیگیر گہرے پانی میں بھی یہاں سے جا چکے ہیں گارو گریک سمندر کا کنارہ ہے تیز ہوا کی وجہ سے لہرے محسوس ہو رہی ہے اگرچہ کریک ایریا میں سمندر کی تیز لہرے نہیں لگتی یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وینڈ انرجی یعنی توانائی ہوا کے ذریعے توانائی کا حصول اس کے لیے پنکے لگائے گئے ہیں لیکن یہ آپ کو بند نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں مقامی طور پر ہمیں پتہ چل رہے کہ یہ وابڈا نے بند کروائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وابڈا کے لائن میں کیپیسٹی اتنی نہیں ہے ضرورت پوری ہونے پر ان پنکوں کو بند کر دیا گیا جب ضرورت ہوگی دوبارہ اس کو چلا دیں گے اس سے آپ اندازہ لگائے شہروں میں بجلی نہیں ملتی لوڈ شیڈنگ کے ایک سلسلہ چل رہا ہے اور گرمی کے موسم میں تو مزید یہ سلسلہ شدد اختیار کر جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ پنکے جس پر اتنا سرمایہ لگایا گیا ہے وہ بند پڑے ہیں جب تک یہ بند رہیں گے اس کے بھی چارج کریں گے اس کے بھی اس کو پیسہ دیں گے اگر ہماری لائنیں اس کو بڑا دی جائے تو یقینی طور پر یہ بند پنکے ہمیں یہاں بند نظر نہیں آئیں گے اس وقت ہوا بہت تیز چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی وجہ سے ہوا نہ چلنے کی وجہ سے پنکے بندوں پل کے اس کو بند کروایا گیا ہے یہ دوسری طرف آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہی پنکے نظر آ رہے ہیں اور یہ پنکے چل رہے ہیں یعنی فیلال محدود پر مانے پر جو ضرورت ہے اس کے تحت اس کو چلایا گیا ہے فاروق بھائی دیکھیں ہمارا ارادہ تو کئی اور جانے کا تھا لیکن پھر بارش اور موسم نے ہمیں اس طرف لے آئے ہیں وہ ایک نئی جگہ دیکھنے کو ملی ہے بہت ہی لطفندوز ہو رہے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ کیٹی دیکھنے کو مل گئی حالانکہ ہم کہہ رہے تھے کہ کیٹی بندر یہ دیکھنے کے لئے وہاں جانا پڑے لیکن تھوڑے سے زفر میں ہمیں چھوٹی والی کیٹی نسدگ میں مل گئی ہے تو انجوائے کر رہے ہیں اور نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے علاوہ یہ وینڈ پاور ہم نام سنتے تھے آج پہلی بار سامنے سے دیکھ بھی لیے ان کے بارے میں تھوڑی معلومات ہو گئی بڑے کشتیاں وغیرہ بھی دیکھیں تو موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ ماہی گیر بیٹے ہوئے ہیں کام کاز میں مصروف ہے بزرگ لکڑی کاٹ رہے ہیں اسلام علیکم سری آپ کیا کر رہے ہیں پٹہ بنا رہے ہیں تو آپ پانی کی طرف کب نکلیں گے اور پوری رات پر پانی میں رہیں گے بابا کہہ رہے ہیں کہ شام کو ہم نکلیں گے اس کے تیاری کر رہے ہیں اور پوری رات یہ پانی میں رہیں گے گہرے پانی میں سمندر کی طرف جائیں گے یہ ان کی کشتی ہے ڈیزل انزن بھی لگا ہوا ہے اور صبح یہ واپسی کریں گے آپ جب صبح آئیں گے تو آپ کیا اندازہ لگا رہے گے کہ کتنی مسئلی آپ لے کر آئیں گے بس جو ہی روزی ملے گے وہ ہی لے کر آئے گا عام دنوں میں روٹین میں کیا ان دنوں جو سمندر جس طرح پانی اترا ہوا ہے تو کتنی مسئلی آ جاتی ہے بس دس کلواتا ہے پندرہ کلواتا ہے کبھی آتی ہے کبھی نہیں باتی ہے یہی ہو جاتی ہے تو ڈیزل کا خرچہ نکل آتا ہے نکل جاتا ہے کبھی لڑا ہو جاتا ہے یہ بتا رہے کہ قسمت کا کیل ہے کبھی مسئلی آ بھی جاتی ہے کبھی نہیں آتی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے اس مقام کی لوگیشن کے بارے میں بتاتا چلو ونڈ پاور جو پنکے لے گے ہوئے ہیں اس کے بہت دور دو مینار نمہ جو نظر آ رہے ہیں یہ ہے بن قاسم کے پاس کیا الیکٹرک کا پاور سٹیشن یعنی زانب بن قاسم پورٹ ہے بن قاسم پورٹ کے کرین بھی نظر آ رہے ہیں بہت دور ہے اگرچہ یہاں سے لیکن دکائی دے رہے ہیں اور دوسری طرف آگے مزید بڑھیں گے مینگروز کے جنگلات ہے مقامی طور پر ہمیں بتایا گیا کہ سامنے مینگروز کے جنگلات نظر آ رہے ہیں یہاں پر شاہ جہان کا کلہ بھی تھا اگرچہ اب نہیں ہے اس کے آثار بھی ختم ہو گئے اور یہ گارو کریک کا حصہ ہے یہاں پانی اندر داخل ہوا ہے یہ جو راستہ جا رہا ہے جہاں پانی مڑ رہا ہے پانی دکائی دے رہا ہے کشتیا اسی راستے کے ذریعے گہرے پانی کی جانب بڑھتی ہے اس طرف مزید آگے بڑھیں گے یہاں کیٹی بندر ہے اور مزید آگے جائیں گے تو آپ سجاول بدین بدین سے آگے انڈیا کی سرکھریک تک پہنچ جائیں گے دریاباد کے مقام پر جیلی فش بڑی مقدار میں یہاں دستیاب ہوتی ہے جو سمندر ہے یہاں جیلی فش کا شکار زیادہ کیا جاتا ہے یہ شیڈ بنا ہوا ہے اور یہاں چھوٹے چھوٹے طلاب ہے ہوز ہے جیلی فش یہاں سٹور کی جاتی ہے چونکہ یہ سیزن نئی ہے اس لئے یہاں پر سناٹا ہے خاموشی ہے کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن سیزن کے دنوں میں اس مقام پر انتہائی زیادہ رشت ہوتا ہے اور مچھلی خریدنے کے لئے شہری یہاں کا رخ کرتے ہیں یہ ڈرم بھی رکے ہوئے ہیں جال ہے اور سامنے گارو کری کا کنارہ نظر آ رہا ہے جیلی فش کے ماشاءاللہ کاروبر صحیح ہے اس ٹائم ہوتا ہے دو مہینہ چلتا ہے جو طلاب بنے ہوئے ہیں یہ اسی فش کے لئے بنایا ہے یہ جیلی فش کے بنایا ہے جب یہ ہوتا ہے نا زیادہ یہ پورا بھرا ہوتا ہے یہ جیلی فش کہاں بیچتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں یہ چینہ ہی استعمال کرتے ہیں یہاں تو اسے ہی پیک لے کے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ جیلی فش کیا ہی صاحب ہے جیلی فش کے ہمارے کو تو پندرہ سو گرہ یہ ڈرم ملتے ہیں یہ جو رکھا ہوا ہے اس میں اٹھارہ بیس کلو آتے ہیں اٹھارہ سے بیس کلو جیلی فش ہے اور یہ پندرہ سو گرہ یہ ہے جیلی فش جیلی فش جیسے کوئی پانی ہو پانی کی طرح بلکل صاف ابھی جو نا یہ یہ نرم ہے بلکل یہ کیمیکل لگا دیں پھر یہ ٹیٹر ہو جاتا ہے اب اس کا آپ کیا کریں گے اب یہ بالڈی ہے اس میں کیمیکل لگا کے یہ پیک کریں گے پھر بیٹ کر کے باہر بیجیں گے باہر بیجیں گے دریہ پیر آباد کاتیار آٹل یہاں شائع پینے کے لیے رکے ہیں شائع بھن بھئیے شائع بھن بھئیے شیئرہ بھے شیئرہت موسیقی